ہلو جی گوڈ ماننگ کیا حال چال ہیں آپ سبی کے اور آج میں صبح صبح لگ گئی ہوں ویڈیو شوٹ کرنے میں یہاں پہ اوری ہے نمن کی تیاری اور آج نمن جو ہے لے کے جائیں گے لوگی کی سبجی آج پہلی بارہ سی ہے کہ مطلب اسکول یہ لوگی کی سبجی لے جا رہے ہیں سام کو تو گھر میں کھا لیتے ہیں ہری سبجیاں لیکن اسکول نہیں لے جانا چاہتے لیکن آج لے کے جا رہے ہیں کبھی کبھی لے کے جاتے ہیں ہمیشہ نہیں اور صبح بڑا مسکل ہوتا ہے ویڈیو شوٹ کرنا لیکن میں نے تھوڑا سا کر لیا کیونکہ جو ہے اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جلدی جلدی سات بجے ہی سپول ہوتا ہے تو پھر اگر وہ کام ہم کرتے ہیں ویڈیو شوٹ کر کر کے تو پھر وہ کام مطلب کوئی بھی کام کرو تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے نہیں کرتے اور یہ دیکھیں نکل چکے ہیں باریس کا موسم ہے بھائی اور یہ دیکھئے جو ہم پیدل جاتے ہیں نا اس کا یہ ریجن یہی ہے کہ پیدل اسی وجہ سے جاتے ہیں میں اس کوٹی میرا لے جانے کا بلکل من نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے نا اور یہ پتلا سا راستہ ہے اسکول کے پاس میں تو یہاں مطلب جو ہے زبا میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے بھائی یہاں بین بھی آتا ہے اور اس کی بات بائی کی سکول بہت سارے مطلب گاڑیاں اور بھری رہتی ہیں اس میں بچے پیدل بھی ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہے مسکل ہوتا ہے اس لئے بھائی جو ہے پیدل کا راستہ تھوڑا اور پاس سے بھی پڑتا ہے تو ایسے ہم لوگ بیچ سے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بھگوان جی اپنا سروع ہو گئے ہیں باریس ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب سروع ہو جائے کب بند ہو جائے اور کبھی بھی سروع ہو جاتے ہیں ان کا یہی ہے اور مطلب بہت دیر تک باریس نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر تک باریس ہوتی ہے راستے میں ایک دم کچڑا ہو جاتا ہے بس اس کے بعد بھگوان جی پھر بند ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے اور بگر میں نمون جو ہے لیٹے ہوئی ہیں ان کو آ رہی ہے خانسی کیونکہ صبح یہ بلکل بھلے جنگے گئے تھے اسکول اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کے آتے آتے ہیں ان کی اتنی طبیت خراب ہو گئی اتا تیج ان کو فیور ہو گیا یہ اسکول میں گئے ٹیچر کے پاس وہاں سے فون بھی کروائے اس کے بعد ان کو گھر پہ لائے اگر اس کے بعد ان کو مطلب دوا لیے اچانک سے اتنا تیج مطلب ہو گیا کہ کیا ہی بتا ہے تو میرے ساتھ ایسے نا کچھ نو کچھ ہوتا رہتا ہے گائی ساتھ بھی لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ویڈیو نہیں ڈالتے آپ لائی بھی نہیں آتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ نو کچھ نو کچھ پرابلم لگی رہتی ہے تو کریں کیا بتائیے کئی بار مطلب اسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں اور کئی بار ہوتا ہے کیا ہے کہ تھوڑی بہت ویڈیو شوٹ کیے ہوتے ہیں تو ایڈیٹنگ کا سمجھ نہیں ملتا اگر ملا تو کچھ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کچھ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہم اپ ڈیٹ دے ہی دیتے ہیں تو اس لیے کیا کر سکتے ہیں گائی جب کچھ نہ کچھ جب گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر نہیں من کرتا ہے اور خاص کر کے بچوں کی طبیت نہ ٹھیک رہے تو ایسے بھی نہیں من کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے ریجن کے میرے پاس ابھی ایک فون ہے تو اسی فون سے ویڈیو بھی شوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کسی کا کول آجا ویسے میں فون پر باتیں بہت کم کرتی ہوں کیونکہ جو ہے ٹائم ہوتا نہیں ہے تو مطلب ٹائم کی بات ہی چھوڑیے کیونکہ جب کام میں لگے ہوتے ہیں نا کسی میں تو پھر جب ہم اپنا کام ہی رکھاتے ہیں اور کام کرتے سمجھ ہم بات کرنے میں لگ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر میرا کام نہیں ہوگا اور دن میں تو بلکل بھی ٹائم ہی نہیں ملتا بس دن بھر ادھر 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 کرتے رہو سب اپنا گھر بھی صاف شفائی سب کچھ کرو تک تک بس ہو جاتا ہے لنچ بنانے کا ٹائم لنچ بناتے ہیں اس کے بعد ہو گیا نمن کا ٹائم پھر آئے پھر ان کو کھانا کھلاو پھر ان کو ٹوشن بھیجو ابھی ٹوشن کا سمجھ اور جب دی ہو گیا ہے تین بجے ہی جانا ہوتا ہے ان کو تو یہ سوچے سے پورا دنہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس میں سمجھ نہیں ملتا ہے تو جلدی نہیں بات ہو پاتی کسی سی اور پھر اسی فون سے جو ہے پھر نمن کو بھی ان کا اپنا اسکول سے آتا رہتا ہے پیڈیا فغیرہ پھر مطب کچھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو ضرورت لگتی ہے تو اس لیے میں مطب کئی بار ہوتا ہے کہ میری ویڈیو نہیں سوٹ ہو پاتی ہے تو یہی سب ریجن ہے کیا کر سکتے ہیں بچوں مطبع سب سے پہلے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے گھر دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہماری ویڈیو ہوتی ہے پہلے کام ہوتا تھا ڈیلی مطبع ایک نئی ویڈیو ڈیلی ڈال دیتے تھے ہر چینل پہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن ابھی تو ابھی میرا سمجھ دیجئے کہ بہت ہر ایک کام میں بہت میں تب آلس ہو رہا ہے آلس تو نہیں ہے آلس اس کو نہیں بولیں گے بس ٹائم کی کمی ہو جا رہی ہے اس وجہ سے اور یہ والی شاڑی میں نے کل پہنی تھی اور کل نہیں پرسوں پرسوں پہنے تھے اور اس کے بعد ریل بنایا تھا میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا کیونکہ بہت بہت شارہ ہیں ہمارے فرینڈ ہیں جن کو ساری بلوگ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے بنایا تھا اور تب سے شپ پڑی ہوئی تھی کل میں نے دھول دیا تھا اور اس کے بعد پڑا تھا پھر اس کو اب کولڈ کر کے رکھ دیں گے اس کی دیکھتے ہیں کب جروت لگتی ہے اگر کوئی مدد بیڈیو بنائیں گے تب ہی ہم کو جروت لگتی ہے اس کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہے اور آپ سبھی لوگ کیسے ہیں کومنٹ کر کے ضرورت آئیے گا ابھی تو جس کے موز سے سن رہے ہیں وہی چاہے جو سبھی یہی بول رہے ہیں کہ ہاں بھئی سردی بکار ہی ان سب سے پریشان ہے سب کے گھر میں یہ چل رہا ہے میرے گھر میں نہیں میرے مائتے میں بھی سبھی لوگوں کو ایک دم سے جکڑ کے رکھا ہے اور یہاں پہ ہمارے گھر پہ کوئی نہیں بچا ہے سب کو پکڑ گئے سب کو سردی جو خام بکار چل رہا ہے اور اس کے بعد بچے ہیں ہم کے بل تو ہم بچے ہیں اور دیکھیں نمن کو ہوا ہے تو ہم بچنے والے میں سے ہیں نہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر کی بہت پرانی جو ہے ریواج ہے اس کو ریواج بولنے کی بہت پرانی ریواج ہے کہ جب نمن کو ہو جاتا ہے تو مجھے بھی وہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے کیونکہ جو ہے نمن رہتے ہیں ہمارے پاس ہی تو اس وجہ سے جن کو کوئی وہ ہوتا ہے سردی جو خام کر ہو گیا ہے اور ان کے پاس آپ رو گے تو اس کے بعد آپ کو بھی ہوگا ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے بھی ہوگا جرور اس کے لیے میں بہت ساتھ اکھو گئی ہوں پہلے سے ہی کارھا پینات شروع کیونکہ میں دوا کھانے میں بڑی کمزور ہوں کیا کر سکتی مجھے دوا بہت زیادہ جب مسکل ہوتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تب ہی میں دوا کھا دیوں لیتا مجھے بڑا ہی دوری بنا کے رکھتی ہوں میں تو میں تھوڑی سی عجیب ہوں مجھے بڑا ہی کڑوا لگتا ہے لیکن نمن کم سے کم اس میں ٹھیک ہے کہ وہ دوا اپنا کھا لیتے ہیں بھائی دوا نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے اور آج میں نے ٹرائپورٹ کہاں پہ لگایا ہے دیکھئے رون میں لگایا ہے کیوں کیونکہ اتنے سارے بندر باہر بھرے پڑے ہیں کی وہ لوگ جو ہے پتہ لگے میرا ٹرائپورٹ سہیت پھون لے کے ہی چلے جائیں گے کیونکہ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا سبجی کاٹ رہا ہے ٹوکری سہیت لے کے سبجی چلا گیا تو ہمارے یہاں کے بندر کچھ عجیب ہیں اور اس کے بعد یہ رکھے نمن سوکے اٹھ گئے تھے اور ان کا من تھا ممہ کچھ میٹھا بناو پہلے انہوں نے بولا جو ہے رس گلے بنانے کے لیے تو آج ایسا ٹائم تھا کہ گھر میں جو ہے سیما پوڈر کھانے تو اس لیو بیسے ہمارے گھر میں سب ہوتا ہے اور کہیں ترنت کچھ بنانا ہوں تو بھاگ کے نہیں جانا پڑتا سب کے گھر میں ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہی نہیں ہوتا سب کے گھر میں ہوتا ہے لیکن آج ایسا تھا کہ آج نہیں تھا پتہ نہیں کیسے میں نے دھیانی نہیں کیا تو پھر یہ میں نے بنایا پھٹا پھٹ سے نمن کے لیے اور اس کے بعد بیٹو میرا بڑے خوشی خوشی کھایا تھا اس کو بڑا ہی اچھا لگا تھا تو جب بچوں کو اچھا لگ جاتا ہے تو بڑا ہی سکون ملتا ہے لگتا ہے نا کہ ہاں میری محنت سفل ہو گئی تو میرا پورا دن یہ سمجھ لیجئے کچن میں ہی جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ نمن کا کوئی فرمائی اس میں تب کبھی بھی ہو سکتی ہے تو یہ سلیے مجھے کچھ نہ کچھ نہ کچھ دن بھر میں بنانا ہی رہتا ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کوکین کا کام مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور ویسے ہی سمجھ لو میرے گھر والے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم کو بنانا پسند ہے اور ہمارے گھر میں سب کو کھانا پسند ہے تو یہ چیز بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھے بن گئی تھی بہت چاہتے میں نے نہیں بنایا تھا بس اتنا بنایا تھا کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد پھٹا پھٹ سے جہاں میں لگ گئی تھی اس کو بنانے میں تو آپ سبھی لوگ بھی آئیے کھائیے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تکویلی با بای